خواتین و حضرات غلامی اس وقت تو اللہ کا شکر ہے کہ ختم ہو چکی ہے لیکن جب قرآن نازل ہوا اس زمانے میں معاشرت کا ایک ناغذیر انصر تھی جو صورت اس وقت سود کی ہو گئی ہے یہی اس زمانے میں غلامی کی تھی جیسے اب اگر لوگوں سے کہا جائے کہ سود ممنوع ہے یا سود ہمیشہ سے ایک اخلاقی برائی رہی ہے یا ان کو یہ بتایا جائے کہ سود تو تورات میں بھی ممنوع رہا ہے سود انجیل میں بھی ممنوع رہا ہے سود دنیا کے تمام حکماء کے نزدیک ایک قابل مضمت چیز رہی ہے قرآن مجید نے بھی اس کو ممنوع قرار دیا ہے تو وہ مان لیتے ہیں لیکن عملا اس سے پیچھا چھڑانے کے لئے تیار نہیں ہوتے معیشت کی بنیاد یاد اس وقت سود پر قائم ہے جتنے انسٹوشنز اس وقت سود کا کاروبار کر رہے ہیں انہی پر ساری معیشت کا نظام چل رہا ہے بینک محض ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ اس وقت پوری کی پوری معیشت کو خواہ وہ عالمی معیشت ہو یا وہ قومی معیشت ہو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ صورتحال جو اس وقت سود کو حاصل ہو گئی ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کو حاصل تھی یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک یا دو آدمی کہیں سے کوئی لونڈی غلام خرید لاتے تھے بلکہ لونڈی غلام معاشرت کا ناگزیر حصہ تھے ایک دو نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں غلام اور لونڈیاں موجود تھی اور انہی کے ذریعے سے سارا کاروبار زندگی چل رہا تھا گھروں میں کھانا وہی پکاتی تھی گھر در کے معاملات وہی انجام دیتی تھی کھیتوں میں وہی غلام کام کرتے تھے بھیڑ بکریاں وہی چرانے کے لیے جاتے تھے تجارتی کافلے وہی لے کر جاتے تھے یعنی جتنے بھی اس نوعیت کے کام ہیں سب انہی کے ذریعے سے انجام پا رہے تھے اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف نوجوان لڑکے یا نوجوان لڑکیاں ہی لونڈی غلام بنے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو لونڈی غلام بنا لیا گیا تھا ان میں سے کوئی بوڑا مرد بوڑی عورت ہے کوئی ادھرڑ عمر کا ہے کوئی جوان ہے بلکہ بہت چھوٹی عمر کے بچے بھی بعض اوقات غلام ہو جاتے تھے تو یہ صورتحال تھی اب اس صورتحال میں کیا کیا جاتا یعنی کیا طریقہ اختیار کیا جاتا کہ یہ لانت سوسائیٹی میں سے ختم ہو جاتی ایک طریقہ تو کوئی جذباتی آدمی تجویز کر سکتا ہے جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سود ممنوع ہے لہذا چشم زدن میں تمام بینکوں پر تالے لگا دیئے لیکن اس کا جواب ہر آکل آدمی یہی دیتا ہے کہ معیشت کا پورا نظام درام سے نیچہ گرے جب تک کوئی متبادل صورت نہیں پیدا کر لی جاتی اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا کیا جا سکے تو یہی صورتحال اس وقت بھی تھی یعنی اگر فوری طور پر کوئی قانون بنا کے کہا جاتا کہ آج سے لانڈی غلام سب آزاد کر دیئے گئے ہیں تو پورا کا پورا نظم معاشرت درام سے گر پڑتا یہ تو ایک چیز تھی اس کے ساتھ بہت سی اخلاقی برائیوں پیدا ہو جاتی یعنی کسی آدمی کے لیے چوبیس گھنٹے میں کوئی معاشر کا ذریعہ تلاش کر لینا آسان نہیں ہوتا اس زمانے میں آپ یہ دیکھئے بڑی بڑی حکومتیں بے روزگاری پر قابو نہیں پاسکتی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے یار و مددگار یعنی اگلے ہی دن ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہ ہوتی عورتیں قابا خانے کھولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یعنی ان کے پاس سوائے جسم فروشی کے اور کوئی راستہ نہ ہوتا کتنی تھی جن کو کھپایا جا سکتا کتنے لوگ تھے جو اس طرح کی عورتوں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں بعض جذباتی لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شادیاں کرا دی جائیں اس طرح کی لیکن یہ ہے کہ جب معاشرے میں کسی عورت کا اسٹیٹس گر جاتا ہے یا اس کی شورت اچھی نہیں رہتی تو آسانی سے کوئی گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور شادی وہ چیز نہیں ہے کہ بلجبر کرائی جا سکے یعنی اس کے لیے معاشرتی تبیلیاں لانی پڑتی ہیں یہ پس منظر ہے جس میں قرآن مجید نے ایک نہائیتی غیر معمولی طریقہ اختیار کیا اور بڑی تدریج کے ساتھ غلامی کے خاتمے کی راہ ہمار کر دی قرآن مجید کی وہ باتیں جن کو لوگوں نے نہیں مانا جیسے مثال کے طور پر اس نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا اس کو مسلمانوں نے کچھ دیر کے لیے مانا لیکن جلد واپس کر دیا تو غلامی کے معاملے میں بھی یہ بالکل درست ہے کہ اس کی بات نہ پوری طرح سمجھی گئی نہ پوری طرح مانی گئی ایسے اس لعنت کو ختم کرنے کی جدد جوت کی ہے اس کی ایک جھلک آپ اس میں دیکھ لیں میں نے اس میں جس آیت کو عنوان بنایا ہے وہ سورہ نور کی آیت 33 ہے سورہ نور قرآن کی 24 نمبر آیت ہے اور یہ 33 بھی آیت ہے آیت یہ ہے ترجمہ اس کا یہ ہے اور تمہارے غلاموں میں سے جو مقاتبت چاہیں ان سے مقاتبت کر لو اگر ان میں بلائی دیکھتے ہو اور اس کے لئے اللہ کا وہ مال انہیں دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اس میں مقاتبت کا کیا مطلب ہے اللہ کے اس مال سے کیا مراد ہے اور اس میں کیا بات ہے جو کہی گئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ نور کی اس آیت میں غلاموں سے مقاتبت کا حکم بیان ہوا ہے قرآن کے زمانہ نزول میں یہ مقاتبت کیا چیز ہے اسی سے آپ آگے دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے کس طرح غلامی کے خاتمے کی دستویز لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائی ہے سورہ نور کی اس آیت میں غلاموں سے مقاتبت کا حکم بیان ہوا ہے قرآن کے زمانہ نزول میں غلامی کو معیشت اور معاشرت کے لئے اسی طرح ناغذیر سمجھا جاتا تھا اسی طرح ضروری سمجھا جاتا تھا جس طرح آپ سود کو سمجھا جاتا ہے یعنی بالکل یہی صورت حال تھی اس وقت جب ہم اس زمانے کے تمدن کا مطالعہ کرتے ہیں تو جیسے اب ساری معیشت سود پر مبنی ہے بالکل اسی طریقے سے اس وقت کی معیشت اور معاشرت غلامی کے پورے انسٹیوشن پر کھڑی تھی نوخاسوں پر ہر جگہ غلاموں اور لانڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی جیسے جب آپ دیکھتے ہیں باہر نگلتے ہیں تو مارل ٹون کی مارکٹ میں آپ کو تین بینک نظر آ جاتے ہیں یعنی لوگ سرعام بیٹھے وہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں کسی کے کانوں پر جون ہی رینگتی کسی کے ماتے پر شکن نہیں پڑتی ایسے ہی مختلف جگہوں پر غلاموں اور لانڈیوں کے بیچنے کے لیے منڈیاں لگی ہوتی تھی آپ جائیں جا کے خرید لائیں ایسے ہی بکرے ہوتے تھے ہر جگہ لانڈیوں اور غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور کھاتے پیتے گھروں میں ہر سنو سال کی لانڈیاں اور غلام موجود تھے یعنی بڑے بھی ادھر عمر کے بھی چھوٹی عمر کے بھی ہر سنو سال کی لانڈیاں بھی موجود تھیں ہر گر میں اور غلام بھی موجود تھے اس طرح کے حالات میں اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تمام غلام اور لانڈیاں آزاد ہیں یعنی اگر ایک دن یہ کہا جاتا کہ آج سے تمام غلام اور لانڈیاں آزاد ہیں تو ان کی ایک بڑی تعداد کے لیے جینے کی اس کے سوا کوئی صورت باقی نہ رہتی کہ مرد بھیک مانگیں اور عورتیں جسم فروشی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کا اندن فرام کریں یعنی یہ نتیجہ اس کا نکلتا اگر ایسا کوئی قانون بنا دیا جاتا یہ مسئلہ تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا یعنی گریجولی ختم کرنے کا طریقہ اختیار کیا جیانسے اب ہم تجویز کرتے ہیں کہ سود کو گریجولی ختم کیا جائے پہلے مرحلے میں آپ کچھ نئے انسٹویشنز بنائیں پھر کچھ متبادل راستے تجویز کریں پھر آہستہ آہستہ فرد کے ہاں سود کے کاروبار کی ممانت کریں میں اپنا نکتہ نظر نہیں بیان کر رہا جیسے ہمارے علماء تجویز کرتے ہیں یا ماہرین تجویز کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اندرونی کرزوں پر سود ختم کریں پھر اس کے بعد بیرونی کرزوں کے اوپر کچھ دس بیس سال کے بعد اگر ممکن ہو سکے جال اس میں بات کر رہے ہیں تو یہی طریقہ اختیار کیا گیا یہ مسلط تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا اور اس سلسلے کے کئی اقدامات کے بعد یعنی یہ جو آیت اوپر آئی ہے یہ کئی اقدامات کے بعد آئی ہے بالاخر یہ قانون نازل فرمایا یہ آخری قانون ہے یعنی جس نے گویا معاملے کو بالکل انتہا پہ پہنچا دیا اس میں مقاتبت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور تمہارے غلاموں میں سے جو مقاتبت چاہیں ان سے مقاتبت کر لو اس میں مقاتبت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ایک اسطلاح ہے یہ ایک اسطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ وہ فلا مدت میں اس کو اتنی رقم ادا کرے گا یا اس کی کوئی متعین خدمت انجام دے گا اور اس کے بعد آزاد ہو جائے گا یعنی جو غلامی اس وقت موجود تھی اس میں غلام کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا آزادی کا قرآن مجید نے یہ گویا دستاویز ان کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ تم میں سے جو شخص بھی آزادی چاہتا ہے اب ظاہر ہے کہ جب غلام کو یا لونڈی کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ آزادی چاہتے ہیں تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس سے نیوسن سے پیدا ہونے کا امکان نہیں کوئی غلام اور کوئی لونڈی اگر آزادی چاہتی ہے تو وہ مالک کے پاس آئے اور آ کر یہ کہے کہ جی میں اتنی رقم یا فلا خدمت انجام دے دوں گی آپ مجھے آزاد کر دی جیسے ہی یہ بات تیہ ہو جاتی تھی تو غلام اور لونڈی آزاد ہو جاتی یعنی اب صرف معاہدے کی پابندی کرنا ہوتی تھی وہ معاہدہ چونکہ لکھا جاتا تھا باقاعدہ تو اس کے مقاتبت کہا جائے یعنی ایک باقاعدہ گویا آپس میں دستاویز ہو گئی ہے خواہ وہ گوہوں کی موجودگی میں ہو گئی ہے خواہ اس کے لئے کوئی تحریر لکھ لی گئی ہے تو گویا مقاتبت ہو گئی ہے انہوں نے مل کے ایک بات کو تیہ کر لیا یہ قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے غلاموں میں سے جو مقاتبت چاہے یعنی جو آ جائے کہ میں آزادی چاہتا ہوں ان سے مقاتبت کرو اس کا حکم دے دیا گیا چنانچہ یہ معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک صاحب نے یہ کہا کہ اچھ ہمیں نہیں کرتا تو انہوں نے درہا ہاتھ میں پکڑ لیا اور انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کرو کیسے نہیں کرتے تم یہ تو کرنا ہی پڑے گی یعنی یہ گویا لازم تھا کہ آدمی اس کو مان لے اگر ان میں بلائی دیکھتے ہو ہاں البتہ یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ آدمی کوئی چوری کوئی بدماشی کوئی اس طرح کام کرنا چاہتا ہے ایسی کوئی چیز ہو تو پھر سوسائیٹی کے ہاں زیر بحث آجاتی تھی یہ بھی اس لئے شرط آئیت کر دی گئی کہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور کوئی سوسائیٹی کے اندر چوری چکاری خرابی عباشی اس طرح کی صورت پیدا ہونے سے روکنا بھی اگر تم انہیں بلائی دیکھتے ہو مطلب یہ کہ شریف لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی جرائم پیشہ قسم کے لوگ ہیں بلائی دیکھتے ہو تو پھر مقاتبت کرنا ضروری ہے اچھا جب وہ یہ کہہ دیتا تھا تو اب ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ کچھ محنت کرے گا یعنی پہلے تو غلام جو محنت کرتا تھا وہ مالک کی ہوتی تھی مقاتبت کر لی تو اب اس نے کہا جی میں مثال کے طور پر دو سو درم آپ کو ادا کر دوں گا تو یہ ضروری تھا نا کہ اس کو پھر آزادی دی جائے کہ وہ جائے اور جا کر محنت کرے کمائے بھیگ تو نہیں مانگ رہا کوئی خرابی تو نہیں پیدا کر رہا اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی پوزیشن میں آگیا ہے یہ وہ ادا کرے گا اچھا اب یہ جدو جہل ایک آدمی کر رہا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو رقم مالک نے طے کی ہے وہ پوری کر لے تو اس لئے اگلی بات کہی کہ جو تمہارے پاس بیت المال میں روپیہ موجود ہے اگر وہ مقررہ مدت میں نہیں کامیاب ہوا اور روپیہ فرام کرنے میں تو اس میں سے ادا کر دو یعنی اللہ کا وہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے بیت المال میں زکاة کا روپیہ یا دوسرے مدت میں جمع ہوا ہوا ہے گویا حکومت کو یہ حکم دے دیا گیا کہ جب کوئی غلام مقاتبت کر لے اگر اس میں بلائی ہے اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ وہ مقررہ رقم ادا کر دے اور اس میں کامیاب نہیں ہوا یا تم یہ محسوس کرتے ہو کہ کامیاب نہیں ہوگا اس میں تو پھر بیت المال اس کی مدد کر لے گویا ایک طرف مالک کو پابند کر دیا گیا کہ وہ مقاتبت کی درخواست قبول کر لے دوسری طرف حکومت کو پابند کر دیا گیا کہ وہ بیت المال میں سے اس کی مدد کر لے یہ طریقہ قرآن مجید نے موجود غلاموں کو جو غلام موجود تھے ان کو آزادی دینے کے لیے اختیار کر لے یہ آخری حکم ہے یعنی جو غلام موجود تھے اب آگے میں آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ ایک تو چیز یہ ہے نا کہ ایک سلاب آیا جیسے اب آپ کے ہاں سندھ وغیرہ میں سلاب آگئے سلاب آگئے پانی پھیل گئے آپ پھیلے ہوئے پانی سے کیسے نمٹتے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے پانی کہیں سے آ بھی تو رہا ہے نا قرآن نے اس کو بند کیا ہے یعنی یہ جو مقاتبت کا قانون ہے یہ موجود غلام جو غلام بن گئے ہیں جن کے پاس اب کوئی رستہ نہیں ہے ان کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ وہ مقاتبت کر لے اور مقاتبت کی جیسے ہی درخواست کریں گے اس کے بعد مالک کے لیے اسے ماننا ضروری ہوگا اور اگر مال دینے میں یا جو مقرر کردہ رقم ہے ادا کرنے میں کوئی دکت پیش آتی ہے تو حکومت اپنی طرف سے مدد کر دے گی یعنی یہ ایک قانون بنا دیا گیا مقاتبت کا جو لفظ استعمال ہویا یہ ایک اسطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ وہ فلا مدد میں اس کو اتنی رقم ادا کرے گا یا اس کی کوئی متعین خدمت انجام دے گا اور اس کے بعد آزاد ہو جائے گا سورہ نور کی اس آیت میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ وہ اگر یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک لانڈی غلام بوڑے ہیں یا کسی گھر میں بہت اچھا اس نے سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے جانتے ہیں کہ نہیں ہمیں آزادی کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو اگر آزادی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بلجور تو کسی کو گھر سے ہی نکالا جا سکتا یعنی ان کو ایک سارا میسر رہے گا لیکن اگر وہ چاہیں اگر وہ یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے لول آیا ہے لنگڑا آیا ہے پاہ جائے معلوم ہے باہر نکل کے لوگوں پر باہر بنے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ موضوع نہیں ہوگا کہ اس کو باہر نکال دیا جائے لیکن اگر پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کی یہ درخواست لازمًا قبول کر لی جائے قرآن مجید نے یہ کہا کہ پھر اس کی آزادی میں رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے اس کے ساتھ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ بیت المال سے جسے یہاں اللہ کا مال کہا گیا ہے اس طرح کے غلاموں کی مدد کریں آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ مقاتبت کا یہ حق جس طرح غلاموں کو دیا گیا ہے اسی طرح لونڈیوں کو بھی دیا گیا ہے یعنی اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ صرف غلاموں کے لیے نہیں ہے ما ملکت ایمانوکم کے الفاظ ہیں جو لونڈیوں اور غلاموں دونوں کے لیے عام ہیں یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوہ تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی آزادی کی تحریر اس پر جب چاہیں رکم کر سکتے ہیں یعنی گویا ان کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ جس وقت چاہیں صرف ذمہ دارانہ طرز میں اختیار کرنا ضروری ہے وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں غلامی سے متعلق یہ آخری حکم ہے اس سے پہلے جو ہدایات وقتاً فوقتاً دی گئیں اور جن سے بتدریج اس رواج کو مسلمانوں کے معاشرے سے ختم کرنا ممکن ہوا وہ یہ ہے یعنی یہ جو قانون ہے یہ سورہ نور میں دیا گیا ہے جو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے بھی بہت کچھ کیا گیا یعنی معاملے کو یہاں تک پہنچانے کے لیے جو کچھ کیا گیا اس کو میں نے نو نکات میں بیان کر دیا ہے پہلی چیز قرآن نے اپنی دعوت کی پداہی میں غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا یعنی بات یہاں سے شروع کی کہ جب قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچنے شروع ہوئی تو کجا یہ کہ غلامی کے بارے میں وہی صورتحالتی کے سود میں حرج کیا ہے اور کہاں یہ کہ قرآن نے اس کو مسئلہ بنا لیا قرآن نے اپنی دعوت کی پداہی میں غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا اور لوگوں کو نہایت موثر الفاظ میں اس کی ترقیب دی چنانچہ اس کے لیے فق و رقبہ یعنی گردنے چھڑانے کی تعبیر اختیار کی گئی جس کی تاثیر کا اندازہ ہر صاحبِ ذوق بہ آسانی کر سکتا یعنی الفاظ ایسے استعمال کیے گئے کہ جو لوگوں کے جذبات کو اُبھارے دیکھو یہ کچھ انسان ہے جن کی گردنے فسی ہوئی ہیں ان گردنوں کو آزاد کراؤ تو یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی یہ کہنے کے بجائے کہ غلام آزاد کرو یا غلام آزاد کراؤ فق و رقبہ گردنے چھڑاؤ تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ ان کے بھائیوں کی گردنے گویا شکنجے میں ہیں وہ ان کو آزاد کرانے کے لیے آگے پڑھیں قرآن میں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں وہاں سیاق سے واضح ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو حصول سعادت کراؤ میں سب سے بڑا اور پہلا قدم قرار لیا ہے یہ سورہ بلد جو قرآن مجید کی نوے نمبر سورہ ہے اس کی تیرہویں آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بات گویا بنیادی نیکیوں کی شروع کی گئی ہے اور اس میں سب سے پہلے غلامی کو لی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہی آدمی کامیاب ہوگا کہ جو بڑی گھاٹی چڑھے گا اور وہ گھاٹی ہے کیا فق اور اقبہ یہ کہ گرد نے چھڑائی جائے ایمان اور عملِ صالح کا ذکر بھی اس کے بعد آیا ہے یعنی اس کو گویا بڑی نمائی جگہ پر رکھ کر لوگوں سے کہا گیا کہ یہ بڑی نیکی ہے گرد نے چھڑاؤ کنانچہ یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں میں بھی غلام آزاد کرنے کا ایک عمومی جذبہ پیدا ہوا اور بہت سے لوگوں نے سیکڑوں کی تعداد میں غلام خرید خرید کر آزاد کرنا شروع کر دی یعنی ایک قدم یہاں سے اٹھایا تاکہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے لوگوں کو اس کی ترغیب دی اب حضور نے بھی جس طرح قرآن نے کہا فق اور اقبہ گرد نے چھڑاؤ اسی طریقے سے حضور نے بھی اس کی ترغیب دی اور یہ مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ اس غلام کے ہر عزب کے بدلے میں اس کے ہر عزب کو دوزخ سے نجات دے گا یعنی پیغمبر تو یہی سے کھڑاؤ کر گفتو کرے گا یعنی ایک ایک عزب جو تم غلام کا آزاد کرو گے یا آزاد کراؤ گے اس کے بدلے میں اللہ دوزخ سے اس عزب کو نجات دے دے گا تو اس طرح سے حضور نے اس کی ترغیب دی یہ پہلا قدم تھا دوسرا قدم لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا اس معاشرے میں لیکن لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے زمانہ جاہلیت میں ان کے مالک جس طرح خود مختار اور مطلق الانان تھے اسے ختم کر دیا گیا یعنی مالک کے اختیارات غلاموں پر بلکل ایسے ہی تھے کہ جس میں گویا ایک مال ہے بیج دیں دریا میں پھینک دیں مار دیں یعنی اس طرح کے اختیارات سوسائیٹی میں حاصل تھے یہ چیز بالکل ختم کر دی گئی یعنی یہ تو پدا ہی میں ختم کر دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ غلام بھی انسان ہیں اور ان کے انسانی حقوق کے خلاف کوئی رویہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے اس سلسلے کی جو ہدایات حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں ان کو بینجمع کر دیا ہے ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اور کپڑا غلام کا حق ہے اور اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لئے نہیں کہا جائے گا جو اس کی حمد سے باہر ہو یعنی یہ بات لوگوں پر واضح کر دی گئی ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ علیہ نے تمہارے ماتحد کر دیا ہے اس لئے جو کھاؤ انہیں کھلاو اور جو پہنو انہیں پہناؤ اور کوئی ایسا کام ان کو نہ کہو جو ان کی حمد سے باہر ہو اور اگر کہو تو اس میں ان کی مدد کرو یعنی اگر کوئی زیادہ سخت کام ہے تو پھر خود ساتھ لگ جاؤ تاکہ تمہیں بھی اندادہ ہو جائے گی کیسا کام ہے صورتحال واضح ہو جائے گی ابن عمر کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اس کی پٹائی کی اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے یعنی کسی موقع پر غلام کو تعدیب کرنا یا مارنا یا اس کو سزا دینا اس کا کفارہ یہ مقرر کر دیا گیا کہ جس نے غلام پر ہاتھ اٹھایا بس غلام آزاد یعنی یہ سمجھ لو اس کے بعد وہ کوئی اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ اس کو آزاد کر دے ابو مسعود انساری کا بیان ہے کہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا ظاہر ہے کہ آبتیں آسانی سے نہیں جاتی یہ ایک صحابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا میں نے پیچھے سے کسی کو کہتے ہوئے سنا ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے پیچھے سے آواز آئی وہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے متوجہ نہیں تھے پیچھے سے آواز آئی ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور کھڑے تھے میں نے فوراں کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے لئے آزاد ہے یعنی انہوں نے فوری طور پر حضور کی آواز سن کہ اللہ آپ نے فرمایا یہ نہ کرتے تو تمہیں آگ کی سزا دی جائے یعنی اس درجے میں معاملے کو سخت کر دیا گیا یہ نہ کرتے تو تمہیں آگ کی سزا دی جاتی یعنی پٹائی کے بعد آزادی لازم کر دی گئی ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں یعنی سارے غلام جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے وہ بھی تنگ کرتے تھے خادم تھے نا گھر کا کام کاج کرنا ہے تو اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں آپ خاموش رہے اس نے پھر پوچھا آپ خاموش رہے تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا دن میں ستر مرتبہ یعنی اس کے بعد کیا چیز رہ گئی صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی کہ اب ان کو بس آزاد کرو یہ صورت ہے دن میں ستر مرتبہ اچھا تیسرا کام کیا کیا گیا قتل خطا زہار اور اس طرح کے بعض دوسرے گناہوں میں غلام آزاد کرنے کو کفارہ اور صدقہ قرار دے دیا گیا یعنی بعض جرائم جو عربوں سے بہت ہوتے تھے جانے ہمارے ہاں لوگوں کا معاملہ پنجابیوں سے اگر کہنا کہ آپ دو دن گال ہی نہیں دیں گے تو اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے مجھے صرف دو دن آپ گال ہی نہیں دیں گے تو عربوں کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ان کے ہاں زہار اور اس طرح کی چیزیں دیں گے روز مرہ یہ جرائم ہو جاتے تھے تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس طرح کی بات کسی کی زبان سے نکلی نہیں تو کفارہ یہ مقرر کیا گیا غلام آزاد کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ تحریک چلتی رہے چھاں پھر چوتھا قدم یہ اٹھایا گیا کہ تمام زی صلاحیت لانڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت کی گئی ایک باقاعدہ نکاح کی تحریک چلائی گئی اور یہ سورہ نسا میں مجادلہ میں اور سورہ نور میں بتیس تینتیس آیت میں باقاعدہ حکم بیان ہوا ہے کہ تمہارے ہاں جو زی صلاحیت لانڈیوں اور غلام ہیں ان کے نکاح کر دو یعنی اگر کسی کا نکاح ہو سکتا ہے کوئی نکاح کرنے کے لئے تیار ہے اور ایسی صورتحال ہے تو انہیں غلامی سے نکالا جائے اور نکاح کر دیے جائے اس میں ظاہر بات ہے کہ آزادی تو نہیں ملتی تھی لیکن نکاح کر دینے کے نتیجے میں گویا ایک ذرا باوکار زندگی مل جاتی تھی یہ ایک قدم بھی اٹھا لیا گیا تمام زی صلاحیت لانڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت کی گئی تاکہ وہ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے دوسروں کے برابر ہو سکیں یعنی لانڈی کی حسیت سے ناب رہے کسی کی منکوہ بیوی بن جائے اسی طریقے سے غلام کے ہاں بھی کوئی خاتون نکاح میں آ جائے تو ایک طرح سے گویا ان کا ذرا اسٹیٹس بلند ہو معاشرے میں پانچویں بات یہ کی گئی کہ یہ نکاح اگر دوسروں کی لانڈیوں سے کیا جائے تو اس میں کیونکہ نکاح اور ملکیت کے حقوق میں تصادم کا اندیشہ تھا یعنی جب کوئی نکاح کرے گا تو مالک تو وہی رہے گا نکاح کر دیا اس نے یعنی لوگوں سے کہا گیا کہ نکاح کی اس ترقیب میں ذرا سوچ سمجھ گئے اس میں بھی گویا جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ آزاد کر کے کر دو تو بہت اچھا ہے لیکن اگر دونوں میں تصادم کا اندیشہ ہے تاہم انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے تو ان لانڈیوں میں سے جو مسلمان ہوں اور پاک دامن رکھی گئی ہوں ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیں پھر اس نکاح میں بھی حکم دیا گیا کہ ان کا مہر انہیں لازمن دیا جائے تاکہ بتدریج وہ آزاد عورتوں کے میار پر آ جائے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کجا یہ کہ لانڈی خریدی جا رہی ہے اس کو مہر دیا جا رہا ہے تو یہ کہا گیا کہ اگر کسی لانڈی کے ساتھ نکاح کرو گے ان کے مالک کی اجازت سے تو مہر جو عورت کا ہے ایک آزاد عورت کا اس کو بھی دینا پڑے گا تاکہ بتدریج وہ آزاد عورتوں کے میار پر آئیں یہ اصلاحات ہے جو قرآن مجید کر رہا ہے قرآن مجید کا ارشاد ہے وَمَنْ لَمْ يَسْتَتِ مِنْكُمْ تَوْلَنِنْ يَنْكِهَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ عَلَمُ بِعْمَانِكُمْ یہ وہ آیت ہے جس میں نکاح کرنے کے بارے میں یہ قانون بتایا گیا اور جو تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہ رکھتا ہو وہ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہوں اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے تم سب ایک ہی جنس سے ہو یعنی ان کو بلند کرنے کے لیے یہ انسانی ہیں بدقسمتی سے ایک صورتحال ان کے لیے پیدا ہو گئی ہے تم سب ایک ہی جنس سے ہو لہذا ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رکھی گئی ہوں نہ آلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والی یہ جو شرط ہے کہ پاک دامن یہ آپ جانتے ہیں کہ ہر عورت کے بارے میں اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کے مشکل میں پڑ جانے کا اندیشہ اور صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے یعنی ترغیب بھی دی گئی احتیاط کے بارے میں بھی کہا گیا کیونکہ دو حقوق میں تصادم کا اندیشہ تھا چھٹا قدم یہ اٹھایا گیا کہ زکاة کے مسارف میں ایک مستقل مد فر رکاب بھی رکھی گئی آپ زکاة کے مسارف پڑیں تو اس میں حکومت کے پاس زکاة کا روپیہ آ گیا ہے تو ایک اس کی جو آٹھ مددات ہیں ان میں ایک مستقل مد کیا تھی غلاموں کو چھڑانے کے لیے مدد دی جائے جیسے کہ پیچھے حکم دیا گیا اور پھر اس کے مسارف میں یہ مد بھی رکھ دی گئی تاکہ غلاموں اور لانڈیوں کی آزادی کی اس مہم کو بیت المال سے بھی تقویت بہم پہنچائی جائے اس میں دونوں کام کیے گئے یعنی کوئی مقاتبت کے لیے اگر مال لینے آ جائے تو اس کو بھی دیا جائے اور اگر ویسے خرید کے آزاد کرنا ممکن ہو اتنے پیسے ہوں بیت المال کے پاس تو یہ کام بھی کیا جاتا رہے تاکہ آہستہ آزاد ہو زنا کو جرم قرار دیا گیا جس کے نتیجے میں لانڈیوں سے پیشہ کرانے کے تمام اڈے آپ سے اب بند ہو گئے ایک بڑا کاروبار جو لانڈیوں کے ذریعے سے تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے سو سو پچاس پچاس خرید کے رکھی ہوتی تھی اور عام طور پر ان سے کعبہ خانے چلاتے تھے تو ظاہر ہے کہ جب بدکاری جرم قرار دے دی گئی تو یہ اڈے بند ہو گئے اور اگر کسی نے خفیہ طریقے سے اس کاروبار کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو اسے نہائیت عبرتناک سزا دی گئے چنانچہ ان سزاؤں کا ذکر آتا ہے روایات میں جس میں یہ بتایا گیا ہے آپ اس کی بہت سی تفصیلات آگے جب حدود تاظیرات کا مضمون ہم پڑھیں گے میزان میں تو اس میں دیکھیں گے آٹھ ماہ اقدام یہ کیا گیا اور یہ بڑا غیر معمولی اقدام ہے لوگوں کو بتایا گیا اب لیکن لفظ غلام لانڈی یہ لفظ استعمال ہو رہے تھے لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ سب اللہ کے غلام ہیں لہذا لانڈی اور غلاموں کے لئے عبد اور اما عبد غلام اما لانڈی کے الفاظ استعمال کرنے ممنوع قرار دے دیئے گئے یعنی اب لفظ کیا استعمال ہوں گے فتح اور فتات کے الفاظ استعمال کیا جائیں تاکہ ان کے بارے میں لوگوں کی نفسیات بدلے اور صدیوں سے جو تصورات قائم کر لئے گئے وہ تبیر ہو جائیں یعنی فتح اور فتات کا مطلب بھائے گر لڑکا لڑکی یہ الفاظ عربی زبان کے تبیل کیے گئے تاکہ غلام اور لانڈی کا لفظ الفاظ بولنے بند کر دیا جائیں یہ جو لوگ معاشروں کو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ کی تبیلی بعض اوقات نفسیات کی تبیلی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے یہ آٹھ اقدامات تو کیے گئے جو غلام تھے ان کے لئے اور آخری اقدام آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے یعنی آخر میں پھر ان کو حق دے دیا گیا کہ مقاتبت کر لیں تو میں نے یہ ارز کیا کہ یہ تو مسئیبت جو موجود تھی اس کا حل تھا سب سے بڑا بسلح یہ تھا کہ غلام آئیں گے کہاں سے یعنی اگر وہی میں نے آپ سے ارز کیا کہ چلیے سلاب کا پانی اگر کھیتوں میں چلا گیا ہے تو دس دن پندرہ دن بعد نکل جائے گا لیکن اگر آتا ہی جا رہا ہے تو جس چیز نے غلامی کا بلکل خاتمہ کر دیا وہ کیا چیز تھی آزاد کو پکڑ کے غلام بنانا یہ تو ایک دن کے لئے بھی جائز نہیں رہا یعنی آپ کسی آزاد کو پکڑے غلام بنا لیں ہوتا کیا تھا جنگوں میں جو لوگ قیدی ہو جاتے تھے ان کو غلام بناتے تھے یعنی یوں سمجھ لیے کہ غلامی کا جو ذریعہ تھا غلامی کہاں سے پیدا ہو رہی تھی جنگ و جلال ہوتا رہتا تھا اس میں اس قبیلے نے اس کے آدمی پکڑ لیے انہوں نے ان کے آدمی پکڑ لیے تو جو قیدی بنا لیے جاتے تھے قیدیوں کے لیے عام طریقہ یہی تھا کہ وہ غلام ہو جائیں گے اس طرح گویا یوں سمجھ لیے کہ سلاب آتا رہتا تھا یعنی پانی آتا رہتا تھا اب جو آ گیا ہے اس کے لیے تو آپ نے بہت سے ایک نمات کر لیے تو نمہ حکم یہ دیا گیا کہ غلاموں کے فراہم ہونے کا ایک بڑا ذریعہ اس زمانے میں اسیران جنگ تھے مسلمانوں کے لیے اس کا موقع قادر ہوا مسلمانوں کے لیے پہلی جنگ بدر کی جنگ ہے تو بدر کی جنگ سے پہلے قرآن مجید نے سورہ محمد میں قرآن نے واضح کر دیا کہ جنگی قیدیوں کے معاملے میں دو ہی صورتیں ہوں گی انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا یا بغیر کسی معافضے کے احسان کے طور پر رہا کر دیا گیا یعنی اس میں یہ حکم دے دیا گیا کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ فدیہ لیں گے یعنی کوئی مالی معاملہ کریں گے اپنے قیدی معافضے میں چھوڑا لیں گے یا تو یہ کریں گے اور یا احسان کے طور پر بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے آپ ان کے علاوہ کوئی صورت اب مسلمانوں کے لئے جائز نہیں رہی تو اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ مان لیجئے کہ مقاتبت سے فائدہ نہیں لوگ زیادہ اٹھائیں گے تو ایک نسل دو نسل تک ہی بس یہ معاملہ ہوگا اس لئے کہ بننے کا راستہ بند کر دیا ان کے آنے کے کوئی اپکانات باکنگ رہے یہ غلامی کو ختم کرنے کے معاملے میں قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے یہ اس کی تفصیلات ہیں یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ سب ہوا اور اس دنیا کی تاریخ میں اللہ لعلان ہوا اللہ رعوسل اشاد ہوا لیکن تحمت یہ ہے کہ غلامی موجود تھی یعنی جن لوگوں نے اس کو نہیں مانا وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے عمروم شورہ بینوم کے وصول کوئی نہیں مانا اور مسلمانوں کے اندر کموں بیش یعنی دس بارہ سو سال تک کیلئے ملوکیت قائم کر دی موجود رہی تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ان اصلاحات کو بھی لوگوں نے ماننے سے بعد کے ادوار میں ترہ ترہ کے ہیلے بہانے تراشے لیکن قرآن نے جو کچھ کیا ہوئی ہے کہ غلاموں کے آنے کا راستہ بند کر دیا یہ کہہ کر کہ اسیران جنگ جنگی قیدی یا فدیہ لے کر رہا کیے جائیں گے یا احسان کے طور پر رہا کر دیا تو اس لیے اس کا تو امکان ہی ختم ہو گیا کہ اب کوئی نئے غلام بنے لیکن غلامی چونکہ اس زمانے موجود تھی تو پہلے سے بنے ہوئے غلام بھی لوگ خریدتے رہتے تھے اور جو موجود تھے وہ تو موجود ہی تھے ان کے لیے وہ نکات جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں کہ نو نکات وہ معلوم ہوتا ہے جن میں ایک پورا کا پورا پروگرام ہے جو پہلے چلایا گیا اور پھر اس کو منتحہ کمال تک پہنچا دیا گیا اب بالکل انتہا پر کھڑے ہو کر دیکھئے تو کیا ہوا آنے کا راستہ یہ کہہ کے بند کر دیا گیا کہ اسیران جنگ کے معاملے میں اب غلامی کا کوئی آپشن موجود نہیں رہا اور موجود لوگوں کے بارے میں قانون بنا دیا گیا کہ وہ جب آزادی چاہیں مقاتبت کی درخواست لے کے آجائے یعنی یہ طریقہ اختیار اب دیکھیں یہ کتنا حکیمانہ طریقہ ہے یعنی یہ ایک طرف راستہ بند کرتا ہے اور دوسری طرف کوئی خرابی پیدا کیے بغیر آزادی کا راستہ کھل دیتا ہے یہ طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا اس کی تفصیل میں نے بتا دیا یہ اسیران جنگ کے معاملے میں تفصیلات کیا ہیں اس کو ہم قانون جہاد میں پڑیں گے وہاں ایک پورا باب انشاءاللہ آئے گا جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسیران جنگ کے بارے میں یہ سورہ محمد کی آیت ہے جس کا میں نے یہاں حوالہ دیا ہے یہ آیت کیا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدامات کیے بعد کے زمانے میں کس طرح سے آہستہ آہستہ اللہ تعالی نے بھی اللہ کے پیغمبر نے بھی اور صحابہ اکرام نے بھی اس لعنت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اب آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں غلام سمجھ جاتی تھی تناسل کا طریقہ بھی تھا یہ بھی طریقہ موجود ہے لیکن یہ کب تک جاہی رہتا یعنی یہ وہ چیز تھی جو بھرالہ آشتہ آشتہ ختم ہوئی جانی تھی اور دوسرا سوال یہ ہے جی جو اس میں یہ کہہ کہ ان لوگوں کو جو تم بہتر سمجھے تو کچھ مال ادا کرو اور اس میں ہم نے اس کا مطلب لیا ہے کہ یہ وہاں سے ادا کرنا ہے اس شخص کو ادا نہیں کرنا بلکہ حکومت نے ادا کرنا ہے یہ مطلب ہم نے کہاں سے لیا دی وہ مال اللہ ہے نا اللہ کا مال مال تو میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی نہیں وہ پھر قرآن مجید کے اسطلاح میں امبالا کم استعمال ہوتا ہے یہ واحد جگہ ہے جس میں قرآن نے دوسرا لفظ استعمال کی جگہ جگہ استعمال ہوا ہے تو یہ وہ مال ہے جو گویا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جمع کر دیا گیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ صدقے کا یا زکاة کا مال ہے تو یہ خدا کا مال ہے قاضی تیہ کرا دیتا تھا عدالت میں معاملہ چلا جاتا تھا اور جو سوسائیٹی کا اس زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا ایسے ہی تھا جیسے آپ کی موٹر سائیل قیمت تیہ ہے یعنی ہر سنو سال کے مارکیٹ میں تیہ ہوتی تھی وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا معلوم ہوتا تھا کہ دو چار پانچ درم اوپر نیچے مسئلہ خط بجاتا تھا جو سب یہ غلام بنانے کے سلسلے میں آپ نے اسیرانے جنگ کا ذکر کیا عربوں کی تاریخ کے متعالی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غارتگری کے ذریعے سے بھی غلام بناتے تھے غارتگری جنگ ہی ہوتی نہیں ایک تو ہے نا باقاعدہ جنگ یہ کہ وہ یعنی کسی دوسرے قبیلے پر رات کے نیرے میں اس کی لڑکیوں کو بچوں کو اٹھا لائے حملہ ہی کریں گے حملہ کریں گے اور اٹھا لائیں گے جنگ میں یہ چیز بھی شامل ہے جنگ جو بھی ہو گئی اور مسلمان بہرحال اس سے تو ایسی روک دئیے گئے تھے ان کو تو جنگ ظلم و دوان کے خلافی کرنی تھی خاتمہ ہو گیا وہ جو سوالات بھی آپ لوگوں کے ذہن میں غلاموں کے بارے میں یعنی میرے نزدیک یہ معاملہ اس طرح قرآن مجید نے ختم کر دیا اسیرہ نے جنگ کے بارے میں تو قانون بنا دیا گیا کہ یا فدیہ لے کے حق کریں گے ان کو فدیہ لینے کا مطلب یہ کہ معافضے میں کچھ لے لیں گے یا تو قیدی چھڑوائیں گے اپنے یا پیسے لے لیں گے جیسے جنگِ بدر میں کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآش سے کہا کہ ہم نے تمہارے قیدی پکڑ لی ہیں اور جنگِ بدر سے پہلے ہی حکم دیا گیا تھا پہلی جنگ ہونے والی تھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے قرآنِ مجید نے اس کو بیان کیا ہے جہاں قیدی بنانے کے معاملے میں قانون سازی کی گئی ہے آیت یہ ہے یہ جنگِ بدر سے پہلے یہ سورہ محمد نازل ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو جنگ سے متعلق جو جنگ پیش آنے والی ہے آکام دیئے گئے ارشاد فرمایا ہے پھر جب ان منکرینِ حق سے تمہاری مٹبیڑ ہو تو پہلا کام گردنے مارنا ہے یعنی پہلے تو جنگ ہوگی اور جنگ میں ان قریش کو سزا ملنی ہے یہاں تک کہ جب ان کا خون اچھی طرح بہا دو تو انہیں مضبوط باندھ لو یعنی اس کے بعد جب قیدی پکڑنے کا وقت آئے تو مضبوطی سے قیدی باندھ لو اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر رہا کر دینا ہے اس وقت تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں یہ قانون تھا جو بیان کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحت پھر تین سے چار ہزار درم کے قریب معافضہ لیا ہے قیدیوں کا بدر کے قیدی تھے تو چھوڑ دیئے کچھ نہیں دے سکتے تھے تو آپ نے کہا کہ ہمارے دس دس بچوں کو پڑھا دو پڑے ہوئے لوگ جو تھے قریش میں سے مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے انسار کے بچے جو ہیں یہاں ان میں سے جو انپڑ بچے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے دس دس کو تعلیم دے دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور بعض ایسے بھی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی معافضے کے چھوڑ دیا احسان کے طور پر سر یہ ختم ہوا اسٹوریکلی معاملہ یا منیمم پہ پہنچا کسی سٹیج غلامی کا معاملہ کم سے کم کسی سٹیج پہ پہنچا ہمارے ہاں تو یہ بہت کم ہو چکا تھا کس طور میں دوسری تیسری صدی میں دوسری تیسری صدی میں بہت زیادہ حکمرانوں کے ہاں یا اس طرح کچھ رہ گئے تھے باقی عام مسلمانوں کے ہاں بہت کم ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے فقہانے اس کو معنی نہیں یعنی انہوں نے راستے نکال لیے کیونکہ ہماری جو دوسری تیسری صدی کی فقہ ہے وہ تو پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف غلامی بیچے خریدے جا رہے ہیں اور کوئی کامی نہیں قرآن مجید اسی جگہ کھڑا ہے میں اس پر ویسے بڑا تفصیلی تفسرہ کروں گا کہ کیا دلیلوں نے دی چند واقعات سے استضلال کیا انہوں نے جو اس آیت کے بعد بھی پیش آئے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ غلام بنائے گئے ہیں اس کے بعد بھی اس لئے بنائے جاتے رہے ہیں جیسے ہمارے ہیں دیکھیں قرآن کی بڑی سری آیت ہے سورہ مومنون اور سورہ مارج میں وہ یہ کہتی ہے کہ آدمی کے لیے جنسی تعلق صرف بیویوں سے جائز ہے یہ بتا جاتی ہے نا آیت لیکن لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ متعقے بارے میں تو کچھ روایتیں موجود ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا موجودی جیسے آدمی یہ لکھتا ہے کہ اگرچہ آیت میں تو کوئی گنجائش نہیں لگتی اگرچہ آیت میں تو کوئی گنجائش نہیں معلوم ہوتی اور آیت بھی ایک ایسی سورہ کی ہے جس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ پیدائی زمانے کی سورہ ہے سورہ مومنون سورہ مارج لیکن چونکہ بعض روایتوں میں ذکر آیا ہے کہ متعقہ رواج فتح مکہ کے بعد تک بھی مسلمانوں میں تھا تو اس وجہ سے اس آیت کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے تو یہ استدلال جو ہے یہ بہت آسان استدلال ہے تو یہ قرآن مجید دیکھئے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے فَإِمَّا مَنَّمْ بَادُ وَإِمَّا فِدَا صرف دو ہی صورتیں اس کے بعد جنگی قیدیوں کے بارے میں رہ جائیں گی یا تو آپ فدیہ لیں گے اور یا آپ احسان کے طور پر رہا کریں گے یہ قرآن کے الفاظ ہیں تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا موجودی کی بحث دیکھئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ استدلال کیا ہے مولانا قائل ہیں اس زمانے میں بھی اگر ہندوستان سے جنگ ہو تو وہ قائل ہیں اس بات کے تو وہ اس پہ استدلال کرتے ہیں یہ کہ ہم نے ان سے فدیہ مانگا ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس تو صورتیں دو ہیں یا فدیہ لے کر رہا کریں گے یا احسان کے طور پر تو وہ کیوں فدیہ ہمیں دیں گے یہ استدلال کیا ہے انہوں نے تو کیوں فدیہ دیں گے جب ان کو پتا ہے کہ ان کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یا فدیہ دے کر یا آپ احسان کے طور پر چھوڑ دیں تو جب دو ہی باتیں ہیں تو وہ کیوں دیں گے تو غلام بنا کر ہی پھر ان سے فدیہ لیا جا سکتا ہے کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کے سوا ایک دلیلوں نے یہ دی دوسری دلیلوں نے تفہیم القرآن میں یہ دی ہے کہ جب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یا فدیہ لے لو یا احسان کے طور پر رہا کر دو تو یہ بھی احسان ہے کیونکہ زندگی اس کی ہم نے محفوظ رکھی ہے کہ اس کو غلام بنا لیا جائے یہ دونوں باتیں بیان کی ہیں انہوں نے آپ تفہیم القرآن میں دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا دونوں باتیں بیان کی تو استدلال یہ ہے جبکہ سادہ طریقے پہ آپ قرآن کو دیکھیں تو ایک طرف وہ موجود غلاموں کو مقاتبت کا حق دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس کا جی چاہے وہ آ کے اپنے مالک سے مقاتبت کر لے اور بیت المال کو حکم دے رہا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر کسی کے لیے پیسے دینے ممکن نہ ہو یا وہ اپنی جو بھی اس نے ذریف شدیہ تے کیا ہے ادانہ کرسے کے تو آپ مدد کر دیں اس کی قرآن مجید ایک طرف یہ قانون بنا رہا ہے دوسری طرف جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دو ہی شکلیں ہیں یا آپ یہ کریں گے یا آپ یہ کریں گے یعنی اس میں کوئی ابحام نہیں ہے سیدھی بات ہے بلکل اس آیت کا جو ترجمہ ہے امم منم امباد و امم فدہ وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی مختلف کر دی سب یہی کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے سبار پھر یا تو تم فدیہ دے کر رہا کرو گے یا احسان کے طور پر رہا کرو گے یہ معنی ہے اس کے اور آپ اردو میں جب بولتے ہیں یا تو یہ کرو گے یا تو یہ کرو گے تو کسی تیسری صورت کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں لیتی اس کے اندر لیکن وہ جیسے انہوں نے نکالی ہے ایسے ہی پرانے لوگوں نے بھی نکالی ہے غلام بنانا بھی احسان کرنا ہے موجودہ دور کی جو پل موجودہ دور میں جو سلیوری کی قسم جی پولیٹیکو سوشیو اکنومک سلیوری کی فارم میں جو اگزسٹ کرتی ہے سوسائیٹی میں اس کے بارے میں بھی کیا قرآن میں کچھ احکام ہے یہ بات یہ ہے کہ قرآن مزید تو ان صورتوں کو بیان کرے گا جو اس کے زمانے میں پائی جاتی ہیں باقی سب چیزوں کو آپ خود اس کے اوپر قیاس کریں گے اور ان کے بارے میں کوئی ظالمانہ رویہ اگر سوسائیٹی میں ہے تو اس کے خلاف جدوجود کریں گے اصول ہی دیا جا سکتا یہ بات کہ ایسی معاملات جو معاشرت میں گڑ گئے ہوں ان کے لئے تدریجی طریقے کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہوتا یہ آپ بہت سی مثالوں سمجھ سکتے ہیں میں نے آپ کو سوت کی مثال دی چائیڈ لیبر ہے آپ کی سوسائیٹی موجود ہے یعنی آپ مانتے ہیں کہ یہ ایک برائی ہے لیکن کیا حال ہے اس کا کیا یہ قانون بنا دیں گے آپ محض قانون سے نہیں ختم سکتا قانون بنا دیا جائے تو بعض موقعوں کے اوپر ظالمانہ ہو جائے گا حالات میں خرابی پیدا کرنے کا باعث بن جائے گا ایک چھوٹا بچہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ چائیڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے اب آپ کہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تو کم سے کم ہمیں تو اصلاح کر لنی چاہیے بعض لوگ یہ تقریر بھی کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاں ایک بچے کو اس کی ماں ملازم کرانے کے لئے آئیے آپ مجھے بتائیے کیا کریں گے ملازم کیا آپ کو ضرورت ہے آپ کہیں گے کہ میں چائیڈ لیبر کے خلاف ہوں لہٰذا کسی ظالم کے گھر میں اس کو لے جاؤں میں نہیں رکھوں گا دونوں امکانات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہی دوسری صورت آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو بہرحل جا کے کسی نہ کسی جگہ ملازم ہونا ہے تو میں ہی اس کو اپنے سائیات فتمے کیوں نہ لے لوں کچھ تعلیم دوں گا کچھ تربیت کروں گا کچھ بہتر حالات پیدا کروں گا آپ کا ایٹیچوڈ بالکل تبیل ہو جائے گا اس لیے کہ سوسائیٹی میں ختم نہیں ہو رہی اچھا ختم کرنے کا قانون بنا دیں تو بہت سے ماں باپ ہیں جن کے لئے ان کو کھلانا پھلانا نہیں ممکن چنانچہ اس وقت بھی یہ دونوں کام کیا جاتے ہیں یعنی سوسائیٹی کو بہتر کیا جائے حالات بہتر کیا جائے ان کی تعلیم کا بندبست کیا جائے ایک جانب یہ اقدامات کیا جائے دوسری طرف کچھ قانون سازی کی جائے بالکل یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کوئی چارہ اس کے ساتھ نہیں جہیز کو دیکھ لیجئے یعنی آپ جب چاہیں کوئی مجلس منقض کر کے دیکھ لیں خواتین بھی جہیز کے خلاف بڑی ہی پرزور محصر تقریریں فرمائیں گی مرد بھی فرمائیں گے مسلحین بھی فرمائیں گے اسمبلی کے فلور پر کبھی بیعث کر کے دیکھ لیں ایسی ایسی زوردار تقریریں ہوں گی کہ اس لعنت سے فورا نجاتہ حاصل کرنی چاہیے اور فورا تو کیا دو صدی میں بھی کوئی نہیں کرے گا امنا نہیں ہوگا اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آج سے میں ختم کر رہا ہوں یہ میں ختم کرنا بھی آسان کام نہیں یعنی آپ نے اپنی بچی کو کسی دوسری گھر میں بیجنا ہے سوسائیٹی اگر بحیثیت مجموعی اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا کریں گے ہے نا مسائل تو معاشرتی اصلاحات بڑی پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا یہ نون نکات کو کبھی پھر خلوت میں بیٹھ کے پڑھئے کہ کیسی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے یہ ایک خاص جگہ سے شروع کیا ہے اور آہستہ 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 اس کو وہاں پہنچا دی اس کے علاوہ اب تو آپ نے سن لی یہ ساری صورتحال کوئی اور طریقہ تجویز کریں اس سے مختلف کوئی طریقہ تجویز کی کیا ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یعنی میں نے بہت غور کیا کہ کیا ان نکات میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا میں تو نہیں کر سکتا جو کچھ ممکن حد تک کیا جا سکتا تو وہ کر دیا گیا اور دونوں چیزوں کا علاج بھی کر دیا گیا موجود غلاموں کے رہائی کے اسباب پیدا کر دیا گیا تدریجی طریقے سے یعنی اب کیا ہوگا جو کچھ پاؤں پر کھڑا ہونے قابل ہوگا وہ رہائی اپنی کا اقدام کرے گا کچھ اپنے آپ کو سوسائیٹی میں باہر بنانے سے اجتناب کرے گا کوئی خرابی پیدا کرنے سے اجتناب کرے گا اور دوسری جانب دروازہ بند کرتی نہیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ مومنون آپ تو قرآن کے حافظ ہیں نا سورہ مومنون کی آیت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ علا عزواجہ یہی ہے نا تو مومنون اور مارج میں یہ آیت اتر آئی مومنون اور مارج دونوں مکی سورتیں مکہی میں یہ بات ہو گئی ابھی تو حضور نے حجرت بھی نہیں کی ان دونوں سورتوں کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان کے مضمون کی وجہ سے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں مکی سورتیں ہیں یہ نازل ہو گئی ہیں اب اس کے بعد روایت میں یہ آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمیں متے کی اجازت دی جائے تو آپ نے دے دی اور پھر پورا واقعہ بیان ہوئی ہے جو میں خواتین کی موجودی میں سنا نہیں سکتا یاد ہے نا یہ روایت اور قرآن کی اس آیت میں تطبیق پیدا کریں کیسے کریں قرآن نے تو مکہ میں ابھی حضور مدینہ بھی نہیں گئے ہیں قرآن نے مکہ میں یہ کہہ دیا کہ جنسی تعلق کی یہی صرف صورت جائز ہے کہ کوئی آدمی کسی کو بیوی بنا کے اپنے گھر لے آئے اللہ اللہ ازواجہم وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ فتح مکہ کے بعد تک متا کرنے کی حضور اجازت دے رہے ہیں اب ان دونوں کے درمیان کوئی ربطہ پیدا کر کے دکھائیے ہیں کیا شکل کی جائے انہوں نے یہ پیدا کی ہے کہ قرآن میں اگرچہ یہ بات بالکل واضح ہے لیکن چونکہ روایت میں یہ بات آگئی ہے تو آیت کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے سوال یہ پھر کیا مطلب لینا چاہیے یعنی یاد ہو میں تو جو سوال کر رہا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے اس آیت کو آپ بھی پڑھتے ہیں نا یہ آپ نے پڑھ لی اس میں گنجائش ہے متے کی نہیں ہے تو پھر وہ جو روایتیں ہیں ان کا کیا کیا جائے مطا کے لیے جو بیوی آپ لاتے ہیں وہ ممتوع کہلاتی ہے عربی میں زوج نہیں کہلاتی یعنی کیا طریقہ اختیار کیا جائے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ بہودہ روایتیں ہیں جو بعض لوگوں نے اس رسم کو زندہ رکھنے کے لیے قائم رکھی ہوئی ہیں قرآن مجید ابتداہ میں اعلان کر چکا ہے لیکن روایت پرستی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں قرآن کی آیت کا مطلب تبیل کر لیتے ہیں تو میں نے یہ مثال دیا آپ کو کہ غلامی کے معاملے ہوئے قرآن کی آیت کا مطلب تبیل کر لیتے ہیں اور اس کی میں نے دونوں مثالیں دے دی ہیں کہ انہوں نے احسان کے طور پر رہا کرنے کے معنی یہ لے لیے کہ غلام بنانا بھی احسان کے طور پر رکھنا ہے کوئی حرج نہیں یہ تو جو لوگ اس کو جائز سمجھ دیں ان سے پوچھنا چاہیے مجھے اور پوچھنا چاہیے